ہم مالیکولر سپیشیز کی بات کریں گے کم مالیکولر سپیشیز کیا ہوتے ہیں مالیکولر سپیشیز سپیشیز ایکچولی کائنڈز کو بولتے ہیں مالیکولر مالیکول سے ریلیٹیڈ ہے تو مالیکولر سپیشیز جو ہے نا دے آر ایکچولی دا مالیکولز اگر ہم مالیکولر سپیشیز کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی جو ہے نا ہم مالیکولر مالیکولز کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے they are actually the molecules جس کے بارے میں ہم بات کریں ایٹمز ایٹمز مل کر کے molecules بناتے ہیں ان molecules کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں ان کو molecular species کہتے ہیں smallest stable form of matter اب matter کیا ہے everything that has mass and can occupy space is known as matter اس inverse میں کوئی بھی ایسا چیز جو جگہ گرتی ہو جگہ لیتی ہو space کو occupy کر سکے اور اس کا کوئی خاص mass ہو that is known as matter اب یہ matter جو ہے نا یہ different form میں ہوتا ہے اس matter کی smallest stable form کو ہم molecule بولتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ matter کے سب سے smallest form جو ہے نا اور وہ stable form ہو اس کو ہم matter بولتے ہیں ٹھیک ہے made of two are more atoms molecule جو ہے نا جو کہ smallest stable form of matter ہے یہ دو ایٹم سے بھی بن سکتا ہے اور more than two atoms اور دو سے زیادہ ایٹم سے بھی بن سکتا ہے اس کو ہم سب کو آگے پڑیں گے کہ دو ایٹم سے ایک ایٹم سے یا ایک سے دو سے زیادہ ایٹم سے کیسے بنتا ہے that we will discuss in next slide may be made of same are different atoms اس چیز کو بھی ہم discuss کریں گے کہ molecule جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جیسے ایٹم سے بنے ہو یعنی اگر ہم hydrogen کی بات کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ hydrogen کے molecule صرف hydrogen atom سے ہی بنے ہو اگر ہم iron کی بات کر رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ iron molecule جو ہے نا صرف iron کی types کے atom سے ہی بنے ہو they may be made of different are same atoms تو molecules جو ہے نا یہ جو اینا small stable form of matters ہوتے ہیں made of may be made of two are more than two atoms اور یا پھر جو اینا یہ same atom سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو اینا یہ different atom سے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آجا چلے نیکس جو اینا ہمارے پاس یہ بات تو ہو گئی اچھا اب ہم definition کی طرف آتے ہیں کہ ایک molecule کی کیا definition ہو سکتی ہے یا ایک molecular species کی کیا definition ہو سکتی ہے ہم molecular species are molecules دیکھو یہاں پہ ہم نے بات کی ہے are یعنی molecular species اور molecule ایک ہی چیز کے دو نام ہیں molecular species are molecule is the smallest stable form of matter is composed of two are more than two atoms which may be same are may be different from each other لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک جیسے atom سے بنا ہو یا پھر صرف دو atom سے بنا ہو یا پھر ایک atom سے بنا ہو یہ دو ایک یا دو سے زیادہ atom سے بھی ہو سکتا ہے same types of atom سے بھی بن سکتا ہے different type of atom سے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھوڑا سے ایک نظر ڈالی اس diagram پہ یہاں پہ کیا دیا ہوئے یہ oxygen دیا ہوئے made of same atom اگر کوئی molecule same atom سے بنا ہوا ہو تو اس کے example ہمارے پاس کیا ہے اس کے example یہ ہے کہ جب دو oxygen atom اپس میں ملتے ہیں دو oxygen atom combines together they make a molecule that molecule will be written in the form of O2 O means oxygen two means two atom of oxygen so O2 oxygen جو کہ oxygen بناتا ہے اب یہ diagram میں بھی red color میں show کیا ہوا ہے same color میں ہیں تو یہ ایک ایسا molecule ہے جو same atom سے بنا ہوا ہے اسی طرح اگر ہمارے hydrogen atoms آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ hydrogen molecule بناتا ہے nitrogen atom آپس میں اگر مل جائیں دو ایک قسم کے atoms ہیں ٹھیک ہے O3 کی example یہاں پر ozone کی دی ہوئی ہے اگر oxygen کے تین ایٹمز آپس میں مل جائیں تو ozone کا ایک molecule بناتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح chlorine کے دو ایٹمز آپس میں مل جائیں تو وہ کیا کرتا ہے تو وہ دو ایٹم بنا ایک ایٹم molecule بناتا ہے اس کی chlorine ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایٹم آسوری اس طرح کے molecules جو ہے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نیکس پر چلتے ہیں میڈ آف ڈیفرنٹ ایٹمز اگر ڈیفرنٹ ایٹمز سے molecule بنے ہوئے ہوں تو اس کون کیا بولتے ہیں اب وارٹر کی example لے لیں اگر ہم وارٹر کو دیکھ لیں تو وارٹر کا ایک molecule کو اگر ہم لے لے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل تین ایٹمز ہوتے ہیں تو ایک وارٹر مالیکیول کے اندر ہمارے پاس تو ٹوٹل کتنے ایٹمز ہوتے ہیں تین ایٹمز ہوتے ہیں یعنی دو ایڈروجن کے ایٹمز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس اکسیجن کا ایٹم یہ اکسیجن کا ایٹم اور یہ ہمارے پاس دو ایڈروجن کے ایٹم ہو گئے تو اب اگر ہم دیکھ لیں تو یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایٹم سے بنا ہوا ہے ایک قسم کا ایٹم جو ہے وہ ایڈروجن ہے دوسری قسم کا ایٹم جو ہے وہ ہمارے پاس اکسیجن ہے تو یہ ایک example ہے of molecule that is made up of different atoms جو کہ different types کے atoms سے بنا ہوئے اسی طرح اگر آپ ammonia کی بات کریں ammonia میں ہمارے پاس ایک nitrogen atom ہے جو کہ یہاں پہ yellow color میں شوق کیا ہے ٹھیک ہے اور تین hydrogen atoms ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پیر سے دو types کے atom سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the molecule that is made up of two types or two different types of atoms وہ ammonia کے example آپ دے سکتے ہیں nh3 جو کہ carbon dioxide جس سے ہم جب بھی ہم chemistry یا ایسے نام لیتے ہیں تو scientific نام سے ہمارے ذہن میں carbon dioxide آ جاتا ہے وہ carbon dioxide اصل میں کیا ہے وہ carbon dioxide اصل میں ایک carbon ہے اور دو oxygen ہے ہمارے پاس جو کہ ایک molecule بناتا ہے تو یہ carbon dioxide کا molecule ہو گیا ٹھیک ہے اور جو کہ دو different type کے atom سے بنا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے hydrogen par oxide ٹھیک ہے یہ hydrogen par oxide جو ہے یہ hydrogen par oxide کی مثال ہے ٹھیک ہے hydrogen h2o2 ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس دو hydrogen ہیں اور دو oxygen atom ہیں جسے ہم hydrogen par oxide بولتے ہیں اور یہ بھی کس چیز سے بنا ہوا ہے more than two types of atom سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا چلے اب ہم آگے چلتے ہیں next میں ہمارے پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس mono atomic molecules کیا ہوتے ہیں mono atomic یہ greek word ہے greek word سے نکلا ہوا ہے mono ایک قسم کے جس طرح اردو میں گنتی کرتے ہیں یا انگلیش میں numbering کرتے ہیں one two three four five اور اسی طرح اردو میں ہم ایک دو تین چار پان اس طرح کی numbering کرتے ہیں یہ ایکچولی greek words کے greek languages کے جو اینا numbering ہوتی ہے mono کا مطلب ہوتا ہے ایک ڈائے کا مطلب ہوتا ہے دو اسی طرح ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے تین ٹیٹرا پینٹا ایکزا اپٹا اکٹا نینا ٹینا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی وہ ان کی numbering میں آتے ہیں تو مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایٹامک کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایٹمز جو کہ ایک ہی ایٹمز ایسے مالیکیول جو کہ ایک ہی ایٹمز سے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مونو ایٹامک مالیکیول مونو ایٹامک مالیکیولز are the molecules that are composed of single item دیکھ ہوں یہاں پر ہم ٹائپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نمبر کی بات کر رہے ہیں سنگل ایٹمز ایک ایٹمز سے جو بنے ہوئے ہوں that are known as مونو ایٹامک ٹائپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نمبر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے this is because of an atom's stability یہ ایک ایٹم کی سٹیبلیٹی کی وجہ سے ہے جب ایک ایٹم خود اپنے آپ کو سٹیبل کر لے اس صورت میں اس ایٹم کو ہم ایک مالیکیول کہیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو مالیکیول کے ڈیفنیشن جب ہم نے کی تھی ہم نے مالیکیول کے ڈیفنیشن میں یہی کہا تھا کہ the smallest stable form smallest stable form جب smallest stable form کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اگر ایٹم بھی stable form میں آ جائے then it will be known as ایٹمک مونو ایٹمک مالیکیولٹی کیا this is because of an ایٹم سٹیبلیٹی ایک ایٹم جب سٹیبل ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے نہ ہمارے پاس اس کو ہم مونو ایٹمک مالیکیول کیا سکتے ہیں اس کا ایک زمپل ہمارے پاس نوبل گیسی ہے نوبل گیسی جو کہ آپ کے لاسٹ گروپ میں آتے ہیں پیروڈک ٹیبل میں جا کے جب آپ دیکھیں گے تو نوبل گیسیز نیون ایلیم وغیرہ سارے آپ کے پاس ایک ایٹمک مالیکیول کی ایک زمپلز ہے کیونکہ وہ ایک ہی ایٹم کی ایٹم مانس میں جو ہے نہ اسٹیبل رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ revenue نہیں ہوتے ہیں وہ react نہیں کرتے ہیں اپنے stability Earth کو گین کرنے کیلئے وہ دوسری ایٹمز کے ساتھ reakشن نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ امیشہ اکیلے ہی رہتے ہیں ایٹمک مانس میں تو ان کو ہم مانس ایٹمک مالیکیول کرسکتے ہیں مانس ایٹمک مالیکیول نوبل گیسیز جتنے بھی noble gases ہیں اب اگر اس کے ایک definition کو ہم دیکھ لیں molecule composed of just one atom دیکھو نمبر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اس کی بات نہیں ہو رہی ہے types کی یا قسم کی یہاں پر ہم numbering کی بات کریں یعنی made of one atom جب ایک atom سے بنے ہوتے ہیں and lacking any covalent bond اور اس میں covalent bond بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کیونکہ وہ bond بناتے ہی نہیں ایک ہی atom ہے تو وہ کوئی covalent bond نہیں بنا رہا ہے کوئی مضبوط bond نہیں بنا رہے ہیں the noble gases like the alien, neon, argon, krypton, xenon اور اس طرح کے باقی جو noble gases ہیں یہ سارے gases کی جو ہے نا یہ atomic form میں ہوتے ہیں ایک ایک ایٹم ان کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس example ہے mono atomic molecules کی are the mono atomic molecules whereas most other gases are at least die atomic جبکہ اگر ان noble gases کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں باقی جتنے بھی gases ہیں ہمارے پاس وہ mostly ہمارے پاس die atomic ہوتے ہیں یعنی دو ایٹمز کے form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ایٹمز مل کر کے وہ ہمارے پاس بناتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ چیز یہ mono atomic molecules کے example ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ alien ہے یہ neon ہے argon ہے ketone xenon وغیرہ 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 for the group of the inert gases اس کو اینرد ڈگیسی بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو noble gases ہیں ان کو اینرد ڈگیسی بھی بھولتے ہیں انرد ڈگیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے انرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو reactive نہیں ہوتے ہیں less reactive اور non reactive elements یا gases اسی وجہ سے اس کو اینرد ڈگیسی بھی بھولتے ہیں is any question ڈیئے اگر کوئی question ہے تو پوچھ لیں so for the group of inert gases the atoms and the molecules are equivalent inert gases کی level پہ اگر ہم بات کرے تو atom اور molecules جو نہ وہ equivalent ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کیونکہ یہ اوپر جو diagram دیا ہوا یہ سارے آپ کو atom نظر آ رہے لیکن ان atoms کو ہم mono atomic molecules کہہ سکتے ہیں کیونکہ mono atomic molecule اس وجہ سے کیونکہ ان کی numbering ایک ہے لیکن وہ molecular form میں ہے وہ stable form میں ہے آہ we say vwe say that these substances contain mono atomic molecules کے ان substances کے پاس کیا ہوتا ہے mon encanta molecules ہوتا ہے ouک Voluntehertz Mechanic molecules کی بات کرتے ہیں ڈا ایٹامک molecules کیا ہوتے ہیں ڈائی مینز ڈو اسی سے جس طرح many نے بتایا تھا کہ mono means ٹرعام مین어나 ٹرعا انٹر facilitate ڈائی اٹامکž مینز آہ اعتم stress میں الا امس ایسے意par which are composed of more than one atom means more made of two atoms die means two ایسے molecules dieatomic molecules ان کی دیفنیشن کو دیکھ لیں dieatomic molecules are the molecules composed of only two atoms only two atoms اس پہ تھوڑا سی دیان دے made or composed of only two atoms جب صرف دو ایٹم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں not more than two nor less than two کیونکہ اس ڈائی کا مطلب ہوتا ہے تو ڈائی ایٹامک ہیں ہمارے پاس ڈائی ایٹامک کا مطلب ہے کہ جو کہ دو ایٹم سے بنے ہوئے ہیں of the same are different types دیکھو اب طائف کی بات کر رہے ہیں same types کے بھی ہو سکتے ہیں different types کے بھی ہو سکتے ہیں different types کے کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ دو ایٹم different بھی ہو سکتے ہیں اور دو ایٹم سیم بھی ہو سکتے ہیں chemical elements اس کا ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ same ایٹم کے کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس آیڈروجن کا دیا ہوئے جب دو آیڈروجن ایٹمز آپس میں ملتے ہیں اسی طرح نائٹروجن مالیکیول جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ نائٹروجن کو بناتے ہیں نائٹروجن مالیکیول کو بناتے ہیں اسی طرح فلورین کے دو ایٹمز ہیں ایکسیجن کے ہیں آئیوڈین کے ہیں کلورین کے ہیں برومین کے اس طرح کے ایٹمز جب آپس میں ملتے ہیں تو جو ہے نہ ہمارے پاس مونو اڈائی اٹامک مالیکیول کے اگزمپلز ہو سکتے کہ یہ ایک اس کا اچھا سا فارمولا دیا ہوا ہے اس کا آپ یاد کر سکتے ہیں کہ آئیوڈین نائٹروجن فلورین آکسیجن آئیوڈین اور اس کے بعد کلورین اور بیر یہ آپ کے پاس سوری برومین یہ آپ کے پاس اگزمپلز ہیں اس کی آپ کے پاس اگزمپلز ہیں ڈائی اٹامک مالیکیولز ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم بات کریں گے ڈائی اٹامک کے بعد ہم بات کریں گے پولی اٹامک مالیکیولز کی پولی اٹامک مالیکیولز جو کہ ہمارے پاس کیا ہے پولی اٹомک مالیکیوز جو کہ ہمارے پاس پولی کا ایک ورڈ ہے اس کو ہم use کرتے ہیں اس وقت جب ہمارے پاس numbering more than 2 ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس numbering زیادہ ہو جاتی ہے یا more than 2 ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہم پولی use کرتے ہیں پولی ورڈ کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پولی اٹامک پولی اٹامک کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ کمپوزڈ مور than 2 ایٹم جب دو ایٹم سے زیادہ بن جاتے ہیں دیکھیں ایک ایٹم والے مالیکیول مونو ایٹامک دو ایٹم والے مالیکیول دائی ایٹامک مور دن ٹو ایٹم والے مالیکیول جو ہے نا اس کو ہم پولی ایٹامک بولتے ہیں پولی ایٹامک مالیکیولز اور دوز مالیکیولز وچ آر کمپوزڈ آف مور دن ٹو ایٹمز جو کہ دو سے زیادہ ایٹم سے بنی ہوئے ہوتے ہیں ایسے ایٹمز کو ہم فولی اٹومک مالیکیولز بولتے ہیں ایسے ایٹمز کو ہم کیا بولتے ہیں ان کے ایٹومک مالیکیولز کیا ہے ان کے ایٹومپلز ہمارے پاس ہے گلکوز جو کہ ہم سب سے زیادہ یہ ترم یوز کر رہے ہوتے ہیں گلکوز کو ہم سائنٹفیک ٹرمینالوجیز میں فوڈ بھی بولتے ہیں خوراک جس ہم بولتے ہیں گلکوز بولتے ہیں اس کا جو فارمولا ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں 6H12O6 یعنی 6 کاربن یہ ہو گئے کاربن کے 6 ایٹم 12 ایٹم آئیڈروجن کے ہو گئے 6 ایٹم جو ایٹم جو ایٹم وہ اکسیجن کے ہو گئے تو دیرہار مینی ایٹمز بہت سارے ایٹمز ہو گئے جس کو ہم پولی ایٹومک بہتے ہیں اسی طرح کاربن ڈایکسیڈ کو اگر ہم دیکھ لیں ایک کاربن اور دو اکسیجن مور دین ٹو ہو گئے سلپر ڈایکسیڈ کو اگر ہم دیکھ لیں سلپر دو اکسیجن سلپر ٹیٹرا فلورائیڈ دیکھو ٹیٹرا کورڈ آیا ہوا یہاں پر چار فلورین ایٹمز ہیں اور ایک سلپر ایٹمز ہیں ایکزین کے اگر ہم بات کریں پروپین کی بات کریں سلفیورک ایسٹ کے اگر ہم بات کریں یہ سارے ایگزمپل کس چیز کے ہیں یہ سارے ایگزمپلز ہیں پولی ایٹامک مالیکیولز کی ٹھیک ہے اب دو ٹائپس کی بات کریں ابھی تک ہم نمبرنگ پر بات کر رہے تھے کہ پولی ایٹامک مالیکیولز کی نمبرنگ کی بنیاد پر اگر ہم دیکھ لیں تو ایٹمز کے ہمارے پاس تین قسم کے بنتے ہیں تین ٹائپس بنتے ہیں مالیکیولز کی اگر ہم ایٹم کی نمبرنگ پر دیکھ لیں ایک ایٹم والے مالیکیولز کم مونو ایٹامک جس کے ایگزمپل نیون وغیرہ نوبل گیسز وغیرہ ہیں اور دو ایٹمز والے کو ہم ڈائی ایٹامک بولتے ہیں ٹھیک ہے جس میں زیادہ تر گیسز آتے ہیں اکسیجن نائٹروجن نائٹروجن بغیرہ اور دو سے زیادہ اس کو پولی ایٹامک بولتے ہیں جس میں گلکوز وغیرہ آتے ہیں بڑے بڑے مالیکیولز آتے ہیں اور اب اگر ہم مالیکیولز کو ایٹمز کی ٹائپس کی بنیاد پر دیکھ لیں کہ کسی ایک مالیکیول کے اندر کس ٹائپ کے ایٹمز موجود ہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے نا ہم ایٹمز کو دو کٹیگریز سوری مالیکیولز کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور وہ دو کٹیگریز جو ہے نا وہ کون سے کٹیگریز ہیں وہ یہ کٹیگریز ہے کہ ایک کو ہم ایٹامک بولتے ہیں اور ایک کو ہم ایٹرو اومو مینز سیم اومو پھر سے گریک ورڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیم یعنی اومو ایٹامک مالیکیولز اومو مینز سیم ایٹامک جب ایٹم جب مالیکیول ایک جیسے اومو یا سیم ایٹم سے بنے ہوئے ہوں ان جیسے مالیکیول کو ہم بولتے ہیں اومو ایٹومک مالیکیول کمپوزڈ آف سیم ٹائپس آف ایٹم آف ایٹومک مالیکیول ایک ایٹم اللہ منہ میں زیادہ ہو کم ہو اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر ایٹم ایک ایٹم سے ہو ایک ایٹھاپس کے ہو اس صورت میں ایسے مالیکیول کو ہم اور ایٹومک مالیکیول بولتے ہیں اگزمپلز اور اکسیجن جیسے اوٹو دیکھ اب نمبر کی بات نہیں کرے یہ بالکل اوٹو جو انہیں ہمارے پاس ڈائی اٹامک ہے لیکن ہم یہاں پہ بات ڈائی اٹامک کی نہیں کریں ہم اومو کی بات کریں اگر ہم اکسیجن میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس دو ایٹمز ہیں اور وہ دونوں ایٹم اکسیجن ایلیمنٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کو اومو ایٹامک بولتے ہیں اگر ہم ایچ ٹو کی بات کریں جو کہ ایڈروجن ایلیمنٹ سے ہیں دونوں ایٹمز لیکن سیم ٹائپ کے ایٹمز ہیں اس وجہ سے اس کو آپ ڈائی اٹامک کی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کریں اومو ایٹامک کی سو یہ اومو ایٹامک کی اگزمپل ہے اینڈ نیٹروجن اینڈ ٹو کو اومو ایٹامک مالیکیولز آر آلسو کالڈ ایس بے ایٹامک مالیکیول اومو ایٹامک مالیکیولز کو ہم ڈائی ایٹامک مالیکیول بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے ایٹرو ایٹامک کی بات کر رہے ہیں ایٹرو ایٹامک مالیکیولز آئیسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ مور دن ون ٹائپ کے ایٹم سے بنے ہوتے ہیں ٹائپ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف ٹائپ کے ایٹم سے بنے ہوئے ہوں ایسے مالیکیولز کو ایٹرو ایٹامک مالیکیولز باتیں کیونکہ ایٹرو کا مطلب ہوتا ہے گریگ ورڈ میں ایٹرو کا مطلب ہوتا ہے ایٹرو ایٹامک مالیکیول ایٹرو ایٹامک مالیکیول is the مالیکیول which is composed of more than one chemical element جو ایک سے زیادہ element سے بنا ہو ٹائپ سے بنا ہو فار ایکزمپل مالیکیول آف وارٹر جیسے کہ وارٹر کی ایک مالیکیول ہے وٹر ملکیل کو اگر ہم دیکھ لے تو ہمارے پاس ایک دو ایروجن ایٹم ہے اور ایک ایک اکسیجن اب اکسیجن ڈیفرینٹ ہے ایروجن ریفرینٹ ہے لیکن یہ دونوں آپس میں مل کر ایک ملکیل بناتے ہیں سچ ایک ملکیل will be known as اترومالیکل اتراتامک ملکیل اس اترواتامک ملکیل بکوز سے بھی کچھ اسیتے ہیں ایتراتامٹس آئرومک ملکیل بکوز سے بہتراتی ہیں ایروجن اور اکسیجن I hope you understand this and here is the diagram given homoatomic molecules all atoms are of the same types, same elements لیکو کلورین کی بات کریں CL2, تو دو کلورین کے ایٹمز اپس میں ملے ہوئے ہیں اگر فاسفورس کی بات کریں تو فاسفیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس چار مالیکیول ہیں, سیم ٹائپس کے ہیں سلفر کی اگر ہم بات کریں تو سلفر کچھ یوں مالیکیول بناتا ہے اگر آپ اس میں ہو جائیں تو یہ homoatomic مالیکیول ہے ایٹروائیٹامیک مالیکیول کی اگر ہم بات کریں HCL جو کہ ایک ایسیڈ ہے ہمارے پاس جو کہ سٹماک کی اومن سٹماک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے HCL ایڈرو کلوریک ایسیڈ کے بات اگر ہم کریں تو اس میں ایک کلورین ایٹم ہوتا ہے اور ایک ایڈروجن ایٹم ہوتا ہے اسی طرح ایڈروجن ایٹمز ہے اور اکسیجن ایٹمز ہے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم کاربن کی بات کریں میتین کی بات کریں میتین جو کہ نیچرل گیس ہے ہمارے پاس جو سیوی میں ہے ہمارے بلوچتان کے پروونس میں جسے ہم گروہ میں یوز کر رہے ہیں کچھن میں جو گیس ہم یوز کر رہے ہیں اس کو میتین گیس بہتے ہیں اس کا فارمولا یہی ہے تو ابھی یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں یعنی چار ایٹمز ہمارے پاس آڈروجین ایلیمنٹ کے ہیں اور ایک ایٹم ہمارے پاس کاربن ایلیمنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے مالیکیولز کو ایٹرو ایٹومک مالیکیولز دوبھتے ہیں ٹھیک ہے میں ہم یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اگر ہم اس کوئی تقانی کو سبھا آپ کوئی توٹسہی بھی ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں محمد ریم خان افیشل کو فردر انٹرسٹنگ لیکچرز جو ٹاپکس آپ کو کلیر نہیں ہیں وہ ٹاپکس آپ ہمیں وہاں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اور یہاں پر ان بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں تاکہ نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ آپ کے ٹاپک پر ہی امنا لیکچر دے دیں